اسلام علیکم ویلکم بیک گری سٹوڈیو تو آج ہم ایسی فائیو ٹپس کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بگنرز کے لیے بہت ضروری ہیں اگر آپ ان ٹپس کے اوپر ورک کرتے ہو تو دیفنیٹلی آپ کے ورک کی سپیڈ بھی زیادہ رہے گی اور آپ کے کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ایک پرو لیول میں نظر آئے گا کہ آپ بہت اچھے موڈلر ہیں بہت اچھے جو ہے وہ 3D ویجویلائزر ہیں سو وہ فائیو ٹپس کیا ہے انہیں کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے سو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ 3D Macs ویرے کرونا ڈی فائی رینڈر اور لومین فری آف کورس چیزنا چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوستان کے ساتھ شیئر ضرور کریں ویڈیو کو کمپلیٹ واج کیا کریں تاکہ جو بھی ڈوٹس وغیرہ ہیں آپ کے ریلیٹڈ 3D Macs وہ کلیر ہو سکے سو اگر آپ میرا کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے ویڈس اپ پہ جو ہے وہ کانٹیک کر سکتے ہیں ویڈس اپ کا نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے سو اس کورس میں ہم انٹیریئر اینڈ ایکسٹریڈر کو کور کریں گے دینام ساتھ میں دی فائیو رینڈر اینڈ لومین کو بھی پرو لیول میں ڈسکس کریں گے سو اب سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی ٹرکس کیا ہے اگر آپ کوئی بھی موڈل یہاں پہ امپورٹ کرتے ہیں کوئی بھی کیاڈ فائل امپورٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی جو یونٹس ہیں وہ سٹ ہیں یعنی آپ کا جو کیاڈ پلین ہے لائک اگر آپ کا کیاڈ پلین انچز میں تو آپ کی یونٹس جو ہیں وہ یہاں پہ انچز ہونی چاہیے لائک اگر یو ایس ٹینڈر اگر آپ فٹ میں کام کرتے ہیں تو آپ کو یو ایس ٹینڈر سٹ کرنا چاہیے انچز انڈ یونٹس سسٹم میں آپ آئیں گے تو انچز اگر آپ کی میلی میٹرز میں یعنی میٹرز آپ کا فنکچن ہے تو دن آپ نے اگر آپ کی یونٹس جو ہیں وہ میٹر میں سیٹ ہیں دن آپ نے میٹرک کرنا ہے اور یہاں پہ اگر آپ میلی میٹر کریں گے میلی میٹر سینٹی میٹر کریں گے تو سینٹی میٹر اگر یہاں پہ سینٹی میٹر کرنا ہے دن آپ نے سسٹم یونٹ میں آکے یہاں پہ سینٹی میٹر کرنا ہے سو میری یہاں پہ جو سسٹم یونٹ ہے وہ فٹ میں ہے سو یہاں پہ میں اس ٹینڈر کروں گا اور یہاں پہ انچز اور یہاں پہ اوکے آپ یہ کام کرنے کے بعد آپ سمپلی آپ نے یہاں پہ فائل میں جانا ہے فائل میں جانا ہے کے بعد import then آپ نے merge کرنا ہے import نہیں کرنا اگر آپ merge کرتے ہو تو آپ کا جو size ہے جو scale ہے وہ as it is رہتا ہے سو سمپلی یہاں پہ میں جاتا ہوں کوئی بھی ایک فائل جو ہے یہاں پہ میں import کر لیتا ہوں test ہم ہم یہاں پہ project لے لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں files یعنی all files اور یہاں پہ classic اور یہاں پہ import import کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ as it is رکھنی ہے اگر آپ by default use کرتے ہیں یہاں پہ 10 ہوگا اس کو اپنے 100 کر لینا ہے اور یہاں پہ اپنے rescale کو check کر لینا اور یہاں پہ آپ نے ok کر دینا ok کرنے کے بعد simply آپ اس کو select کریں اور select کرنے کے بعد یہاں پہ w press کریں w press کرنے کے بعد آپ کا جو moving pivot point ہوتا ہے وہ ok ہو جاتا ہے یعنی working میں آتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ down دیکھیں گے تو یہ اس کے x axis اور y axis پہ distance ہے اس کو آپ نے zero کر لینا ہے یعنی یہ center رہے گا simply اس کے اوپر میں right click کرتا ہوں so یہ ہمارا x axis پہ zero چلا گیا اب اس کو click کرتا ہوں یہ y axis پہ zero چلا گیا اب میں simply z press کرتا ہوں تو zoom ہو جائے گا یہاں پہ z all windows میں ہم نے z press کر لینا ہے یہ z press so یہ ایک tip تھی ہمارے پاس کہ جب ہم import کرتا تو ہمیں کیا چیزیں required ہوتے ہیں کیا ضروری چیزیں ہیں then دوسرا ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ sculpting آپ جب بھی کوئی interior project کر رہے ہیں یا exterior project کر رہے ہیں تو آپ کو curtains add sorry آپ کو skirting add کرنی ہے skirting یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو floor ہوتا ہے اس سے آپ 10 cm یا 20 cm یا 4 inches کی آپ skirting layers لگاتے ہو آپ ایک layer لگاتے ہو جو کہ skirting کہلاتی ہے وہ آپ کی جو ہے وہ simple paint کی بھی ہو سکتی ہے otherwise آپ اس کے اوپر tile وغیرہ کا بھی work کر سکتا ہے like اگر میں یہاں پہ دکھاتا ہوں تو یہ والی اگر اس کا color ہم change کرتے ہیں like یہاں پہ اس کو yellowish کرتے ہیں یہ skirting use ہوئی ہے اب skirting کو آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہو بہت easy way ہے simple اگر یہاں پہ میں click کرتا ہوں اور click کرنے کے بعد یہاں پہ ہم جاتے ہیں اور top کرتے ہیں top کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ایک area ہے اور اگر ہم نے یہاں پہ skirting add کرنے ہیں تو simple یہاں پہ میں line لیتا ہوں simply so ہم یہاں پہ line لینے کے بعد کچھ اس type سے یہاں پہ line لے لیتے ہیں اب جہاں جہاں door ہے وہاں وہاں ہم نے جو ہے اس کو select کرتے جانا ہے بعد میں ہم اس کو delete کر لیں گے یہ window میں ہمیں چاہیے so simply ہمارے پاس وہ door تھا اس door پہ ہم نے لگا لی then یہ یہاں پہ رہے گی اور یہ door ہے then یہ door ہے اور یہ کچھ اس type کی اب آپ نے simply select کرنا ہے vertex کو select کرنے کے بعد اس کو corner کر لیں اور then edges لیں اور یہ والے جو ہیں وہ segments کو یہ والے delete کر لیں اب ہمارے پاس کچھ اس type کی یہ والی رہی ہے so skirting path ہم نے دے لیا ہے اس کو ہم down لے جاتے ہیں اب آپ نے simple کیا کرنا ہے یہاں پہ rendering ہے اور rendering میں آپ نے یہاں پہ rendering enable کر دی رہی ہے so یہاں پہ آپ rectangle لے لیں so آپ دیکھیں front ہم کرتے ہیں front کرنے کے بعد snap off کرتے ہیں so یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک skirting لگ چکی ہے اب یہ skirting ہوتی ہے simple اگر آپ نے مطلب کوئی interior project کر رہے ہیں تو اس میں آپ اس طریقے کی modern interior project کر رہے ہیں تو اس میں آپ اس طریقے کی skirting لگا سکتے ہیں اگر آپ classic کر رہے ہیں then آپ نے کیا کرنا ہے simple then آپ نے یہ والا option کرنا ہے کہ آپ نے rendering کو enable کر دینا ہے as it is اور یہاں پہ آپ نے کوئی profile use کر لینے لگ یہاں میں میرے پاس sweep profile ہے اس کو میں لیتا ہوں یہاں پہ sweep select کرتا ہوں اور down آتے ہیں تو یہاں پہ ہم کوئی ایک جو ہے اس کو use کر لیتے ہیں like اگر آپ کو sweep card نہیں idea کہ اس profile کو کیسے use کرتے ہیں so link میرے description میں موجود ہوگا already میں نے اس کے اوپر detail میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ والے script آپ کو وہاں سے مل جائے گی وہاں سے آپ جا کے اس کو download کر سکتے ہیں so simply میں یہاں پہ use کر لیتا اس کو ہم use کر لیتا ہے so یہ use کرنے کے بعد یہ classic ہمارے پاس لگ چکی ہے یہاں پہ دیکھیں کچھ اس type کی لیکن اگر کیسے آپ sculpting add کر سکتے ہو اس کے بعد جو تیسری ہماری tips ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی modify لگانے اگر آپ نے لگانے تو اس کو copy کر لیتا ہے نہ پیسٹ کرتے جائیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہی دوبارہ سے select کرتے ہیں یہاں پہ میں ایک ریکٹینگل لے لیتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ریکٹینگل میں نے اس کے اوپر لی اب اس کے اوپر مجھے اپلائی کرنا ہے سو simply میں اس کے اپلائی کروں گا اب اپلائی کرنے کے بعد اس کی ویلیو کو میں یہاں پر two inches کر لوں گا اور اب مجھے ایک اور اس کے اوپر کو میں یہاں پہ کو پی کر لیتا ہوں اگر مجھے یہاں پہ ریکٹینگل لینی ہے سو سیمپل یہاں پہ یہاں پہ چاہیئے تو سیمپلی آل ریڈی میں نے جو کو کو پی سیمپلی پی پی دوں گا اس سی 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 مطابق آئے گی سو آپ کو زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی سیمپلی آپ اس کو یہاں سے کر سکتے یعنی اٹیج کر سکتے سو اس کے بعد جو نمبر فور پہ ٹپس ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی موڈل کے اوپر ورک کرنا ہے کسی موڈل کو موڈیفائی کرنا تو سیمپلی اب یہ میرے پاس ایک انٹیریر ہے اس میں کافی سارے موڈل یوز کی ہوئے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے سپیسیفک موڈل کے اوپر کچھ ایڈ کرنا یا کچھ ایڈیشن کرنے کچھ موڈیفکیشن کرنے یا سو اس کے لیے سیمپلی آپ کو موڈل کو سلیک کرنا یعنی میں یہ سوفا سلیک کر لیتا ہوں یہ چیئر سلیک کر لیتا ہوں اور یہ ہم اس کر سو اس اوپجیکٹ کی اوپر جب ورک رہے گا اس اوپجیکٹ کو میں کر سکتے ہو دن آپ دوبارہ اس کو اس کو اس موڈل کو ڈھوڑنا دیں اس میں یہاں پہ ورک کرنا کافی ڈیوکل ہوتا سپلی آپ یہاں پہ اس کو اس کو اس کر لیتا اس دوبارہ سے چیک کروگے تو وہ یہاں پہ آٹومیٹکلی آ جائے گی سو ٹپس نمبر فائی فر بینگنر یہ ہے کہ آپ کوپی کلی انکریز ہوتی ہے اور ہم جلدی موڈلنگ کر سکتے ہیں یعنی موڈلنگ کرتے ہیں لائک اگر مجھے یہ چیئر دوسری میکس میں چاہیے تو میں اس چیئر کو سلیٹ کروں گا اور یہاں پہ کو کوپی کروں گا اور ہم دوسرے میکس میں آتے ہیں یہ ہمارے آپ کے کام کی سپیڈ کو بڑھاتی ہے انکریز کرتی ہے کافی ہلف ہے اگر آپ کچھ بھی ایک میکس دوسرے میکس وینڈو میں کوئی بھی موڈلز وغیرہ یوز کرتے ہیں تو یہ کافی پیسٹ ایک بیسٹ آپشن ہے اس کام کے لیے آج کی ویڈیو کافی ہلف رہی ہوگی ان کے لیے جو بیگنرز ہیں اور جو جن کے کام کی سپیڈ تھوڑی سی سلو ہوتی ہے ان کے لئے کافی ہلف ٹپس ہیں انشاءاللہ ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ